اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہے پھر اتراز لوگوں کے ہر چیز کے پر آتے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ ہی کرپٹ ہے یہ تو لے دے کرتے ہیں تو یہ کیسے نفاظ کریں گے ان کے اندر بھی کالی بیڑے موجود ہیں دیکھیں کرنا کسی نے بھی نہیں ہے نہ آپ سے ہونا ہے نہ مجھ سے ہونا ہے نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہونا ہے نہ پولیٹیشن سے ہونا ہے یہ کروانے والے نہ وہ کسی نے لکھا ہے نا غالباً ممتاز مفتی نے لکھا ہے کہ وہ بڑے سخت ہیں کروانے والے وہ کروا لیتے تو یہ جو کروانے والے نہ انہوں نے کروا لینا ہے ہونا ہونا کسی سے نہیں ہے کرنا پڑے گا سب کو جب لاتھی پڑے گی مار پڑے گی سر پہ آئے گی پھر کرنا پڑے گا اگر کرنا ہوتا میں نے آپ نے عوام نے کرنا ہوتا تو ہم کرنا چکے ہوتے اسی سال ہونے والے ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہم یہاں سے سوت کا خاتمہ نہ کر چکے ہوتے ہم یہاں پہ اسلامی سزائنہ نافذ کر چکے ہوتے اتنے 22 کروڑ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے گلی گلی بچوں کا ریپ ختم نہ ہو چکا ہوتا بچیوں کی عزتیں لوٹی جارہی ہیں گلی گلی بدکاری کے اڈے کھل چکے ہیں یہ ہم سے نہیں ہونا ہم تو ظالم لوگ ہیں پچھلی امتوں میں اگر کسی نے ناب طول میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اگر کسی قوم کے اندر شرک تھا تو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اگر کسی قوم کے اندر بدکاری تھی تو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا حضرت لوٹ علیہ السلام کی قوم کو فرشتوں نے اٹھایا اوپر لے کر گئے اور واپس پٹک دیا کچھ بھی نہ بچا ان کا ہمارے اندر شرک ہمارے اندر جھوٹ ہمارے اندر بدکاری ہمارے اندر ناب طول میں کمی ہمارے اندر سود ہمارے اندر ہر گناہ تو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے ہم تو یہ لوگیں ہم سے کدھر ہونا ہے ہم سے کدھر اسلامی نظام آنا ہے یہ کروانے والوں نے کروانا ہے اور اس کا یہی ہے کہ جب کوئی قوم صدرتی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جھنجوڑتا ہے جھنجوڑتا ہے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب لے کر آتا ہے اور اگر قوم صدر جائے اس چھوٹے عذاب کی بعد اس چھوٹی عزمائش کے بعد تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما کر اس کو بلندی عطا فرماتا ہے لیکن اگر نہ صدر ہے تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتے ہیں تو اس قوم کے لئے اب اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا وقت ہے اور چھوٹا عذاب اتنا چھوٹا نہیں ہونے والا اگر ہم نے توبہ نہ کی تو اگلے چند ہفتوں چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے وقت بہت قریب ہے میں سالوں کی بات نہیں کر رہا اگلے چند ہفتوں چند مہینوں کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ ڈالر اس قدر بڑھ جائے گا کہ پاکستان میں امپورٹس تقریباً ناممکن ہو جائیں گے چینی ختم ہوگی پانی نہیں ملے گا بجلی نہیں ہوگی آٹا نہیں ملے گا بنیادی ضروریات کی کمی ہو جائے گی اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جو نظر آ رہا ہے سامنے وہ انتہائی خطرناک اور پریشان کن ہے کیونکہ یہ قوم صدرنے کا نام نہیں لے رہی ہم سب اس میں شامل ہیں میں کسی کو الگ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آپ سب سے پہلے ہم میری اصلاح فرمائے پھر باقی سب کی اصلاح فرمائے ہم نہیں صدر رہے ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اللہ کو آخری امید سمجھنے کے بجائے پھر ان جھوٹے پولیٹیشنز کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں جو بار بار جھوٹا منجن بیجتے ہیں بار بار جھوٹا منجن بیجتے ہیں اور بھائی مجھے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ایک کروڑ نوکنیاں دیں گے کیا مجھے آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ لاکھوں گھر بنائیں گے کہ مجھے آپ کو یہ سب کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ان سب نے جو وعدے کیے تھے کوئی بھی پورے نہیں کر سکے پھر ان کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں کیوں اللہ کے اوپر اللہ کے اوپر توقع نہیں ہے صرف اللہ کو آخری امید سمجھنا اور صرف اللہ سے آخری امید لگانا مسلمان کا شیفہ ہے ایک مومن ایک سراخ سے بار بار نہیں ڈھسا جاتا اور ہم بار 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 جا کے انہی پولیٹیشن سے جا کر ڈھسے جاتے ہیں ہم اللہ سے امید لگانے کے بجائے بندوں سے امیدیں لگاتے ہیں اور اگر ہم نہیں سدھ رہے تو یہ بہت بہت مشکل وقت آنے والا ہے اور اللہ رحم کرے پورے عالمی سازشوں کا مرکز پاکستان پہلے بھی رہا ہے لیکن یہ اس قدر ہو جائیں گی کہ ہم نے سوچنا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان بچے گا بھی کے نہیں افغانستان کی سائٹ سے حملے ہو رہے ہوں گے ٹیرررسٹ آ رہے ہوں گے اور مشرق کی سائٹ سے انڈیا شرارتیں کر رہا ہوگا حملے کر رہا ہوگا حتیٰ کہ لاہور کا ایک میجر حصہ افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے وہاں پر حملہ ہونے کا خطرہ ہے وہاں لاہور میں اللہ رحم کرے نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ لاہور میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا انڈیا کی وجہ سے اور یہ شرارتوں کی وجہ سے پاکستان ایکانومی کو بھی نہیں سنبھال سکے گا اور اللہ نہ کرے بیچ میں وہ جو بار بار آپ سے گزارش کرتے رہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اللہ رحم کرے اللہ نہ کرے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو جو اللہ نے دکھایا وہ تو ہم ہمارا تو کام بنتا ہے نا بتانا اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو گئی معاملہ خراب ہو گیا تو وہ تو پھر وہ تو بے نظیر بھٹو کی بار تو معاملہ آسان ہو گیا تھا تھوڑی دیر میں بات سنبھل گئی تھی ہم تو لاک برا سمجھتے تھے پر پارٹی والوں کو یہ تو مریم صاحبہ تو بلکل ہی چلتا پھرتا بم ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو یہ تو پنجاب میں بیٹھے ہیں وہ تو ان کے ویسٹڈ انٹریسٹ ہے جو بھی تھے زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا پاکستان خپے پاکستان خپے پاکستان خپے کیونکہ انہیں آگے اپنی پریزیڈنٹشپ نظر آ رہی تھی تو مریم صاحبہ جس رستے جا رہی ہیں یا جس طرح کے ان کے بینات ہیں یا جس طرح ان کا ایٹیٹیوڈ ہے مجھے نہیں لگتا شیو الکم سلو اللہ رحم کرے جب انہیں نظر آئے گا کہ ہمیں اقتدار کے چانسز بھی ختم ہو رہے ہیں تو یہ تو مطلب اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ ہوا دینے لگیں فتنے کو تو پھر آپ ایمیجن کریں ایمیجن کریں کیا حالات ہوں گے اگر ہو گیا ایسے ابھی نہیں سمجھا رہی بات آپ لوگوں کو اگر ہو گیا اللہ نہ کرے ایمیجن کریں کیا حالات ہوں گے ڈالر انتہائی مہنگا ایمپورٹس ہو نہیں رہی تیل کی کمی انڈیا کی طرف سے حملے افغانستان کی طرف سے ٹررئرزم قبائلی علاقوں میں مسائل آٹا چینی پانی بجلی کا بہران اور اوپر سے یہ واقعہ ہوگی اب آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم اس سے پہلے ہی توبہ کر لیں شاید لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہ رہے اور جب تکلیف پریشانی آ جاتی پھر بہت دیر ہو جاتی ہے پھر توبہ اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ لیکن اتنی دیر نہ ہو جائے کہ ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے کون اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ سکتا ہے کون گلی گلی پیاروں کو مرتا دیکھ سکتا ہے کون اپنے ملک کے بارڈرز کو سکڑتا ہوا اور عالمی طاقتوں کے جو ظلم اور سازشوں کا مرکز بنتا دیکھ سکتا ہے اس تکلیف سے پہلے میرا اور آپ کا کام بنتا ہے کہ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کیا کہ اقرار کریں کہ یا اللہ ہم ظالموں میں سے ہمیں معاف فرما دیں اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم سے درگزر نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں سے ہو جائیں گے